ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں یا نہیں پڑھنے کا مسئلہ بالکل الگ ہے یہاں صرف اور صرف سننے کی بات ہو رہی ہے سننا اب ناپاکی چاہے وہ کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو یعنی حیض میں عورت مہواری کی حالت میں ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت ناپاک ہے یا صحبت کے بعد میاں بیوی ملنے کے بعد جو ناپاکی ہے وہ ناپاکی ہو احتلام کے بعد کی ناپاکی ہو کوئی بھی ناپاکی بڑی ناپاکی ہو یا چھوٹی ناپاکی کوئی بھی کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو تو اس ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت سننا کوئی قرآن پڑھے تو اس کو سننا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں یہ مسئلہ اس لئے پیش آتا ہے کیونکہ اس صورت میں بڑی ناپاکی میں جس میں حیض نفاظ وغیرہ ہیں تو اس میں قرآن پڑھنا حرام ہو جاتا ہے تو کم سے کم عورت یہ چاہتی ہے کہ چلو موبائل میں قرآن لگا کے غور سے سننے لگتی ہوں یا کسی سے کہہ دیتی ہے تم قرآن پڑھو جرہ میں سن لوں جرہا قرآن سننے کو من کر رہا ہے تو کسی بھی طرح قرآن سن رہی ہے تو جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ جواب میں ایک حدیث سمجھ لیجئے بخاری شریف میں مسلم شریف میں روایت ہے حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر سو جایا کرتے تھے یعنی میری گود میں ٹیک لگا کر جس طرح آج جاتے ہیں آج کر آرام فرمانا آج کر یعنی تھی ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ تکیہ سے مراد وہ تکیہ نہیں ہے جو آز وہ تکیہ نہیں تکیہ کا مطلب ہے کہ ٹیک لگانا تکیہ کا ترجمہ ہوتا ہے ٹیک لگانا انہیں لوگ سوچیں کہ تکیہ لگا رہی تھے تکیہ لگا کر سو جاتے تھے نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر حضرت آئیسہ کی گود میں سوتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے حضرت آئیسہ صدقہ رضی اللہ تعالی انہا سنتی تھی اور فرماتی ہیں اس حالت میں جب اس طرح ہوتا تھا میں حیز کی حالت میں ہوتی تھی میں مہواری کی حالت میں ہوتی تھی اب اس سے کیا پتا چلا بلکل صاف ہے مسئلہ آپ تو اس خود سمجھ گئے ہوں گے کہ ناپاکی کے حالت میں قرآن سننے میں کوئی حرج نہیں کوئی حق جو ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں بلکل جائز ہے تو مسئلہ بلکل حدیث سے واضح ہو چکا ہے اللہ تعالی ہم اس سمجھنے کی توفیق دے یہی پر میں ایک جملہ ارزگر کے بات ختم کر دوں گا کیونکہ ایسی حالت میں بڑی ناپاکی میں قرآن پڑھنا حرام ہوتا ہے جائز نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم قرآن کی تلاوت سن لی جائے ہاں اتنا خیال رکھئے گا قرآن موبائل وغیرہ میں لگا کر آپ اپنے کام میں مزغول مت ہونا یعنی قرآن لگ رہا ہے قرآن چل رہا ہے قرآن بج رہا ہے آپ کھانا پکانے میں یا کسی اور کام میں لگ گئے ہیں بلکل ناجائز ہے گناہ ملے گا اسی لئے ایسی صورت میں آپ قرآن لگا کر بلکل ایک جگہ آرام سے بیٹھ کے اس کو غور سے سنیے کسی اور کام میں کسی اور کی طرف دھیان ہرگز مت لگائیے ورنہ پھر قرآن کا ایسی صورت میں سننا ناجائز گناہ کیونکہ یہ قرآن کی توہین اور بحورتی ہے کہ قرآن بج رہا ہے آپ کسی اور کام مزغول ہیں قرآن اتنا ہلکے میں آ جائے گا تو اسی لئے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے اسی زمنے میں یہ باتیں بھی جو اہمیں ضروری ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین